نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد ہماری کامیابی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ دل کا پاک صاف ہونا ہے تذکیہ جیسے کہتے ہیں اور اس کی مختلف اسطلاحات آپ سنتے ہیں تذکیہ بھی کہتے ہیں احسان بھی کہتے ہیں سلوک کہتے ہیں تصوف بھی اسی سے نکلا ہے ان ساری اسطلاحات میں جو قرآنی اسطلاح ہے وہ تذکیہ ہے اور حدیث کی اسطلاح احسان ہے مطلب یہ کہ دل کو پاک صاف کر لیا جائے دل کو جب تک پاک نہ کیا جائے صاف نہ کیا جائے تو ہر کام میں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نقص رہ جائے گا خرابی رہ جائے گی تو مثلا ایک شخص ایمان لاتا ہے لیکن دل اس کا اتنا صاف نہیں ہے ظاہر میں ایمان لے آتا ہے وہ ساری باتیں کہہ دیتا ہے جو ایمان میں کہنی چاہیے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے قبول بھی کر لیتا ہے لیکن دل میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہے کچھ پڑھ کے سن کے آج کل گوگل وغیرہ کر کے لوگوں کو یہ دو در فتنے پہنچتے ہیں باتیں سنتے ہیں یہ بازرہ دل کو نہیں لگتی یہ کیسے ہو گیا اسلام میں یہ کیوں ہے قرآن میں یہ کیوں حدیث میں ایسا کیسے آگیا دل مان نہیں ہے پس خاموشی سے قبول کر لی لیکن دل میں درہا ایک ڈاؤٹ ہے حتمی یقین پکا جیسا ہونا چاہیے کنوکشن وہ نہیں ہے یہ دل کا صاف نہ ہونا اس معاملے میں یہ آدمی کو نفاق تک پہنچا دے گا منافق بنا دے گا منافق کا مطلب یہ یہ کہ اندر سے وہ کلیر نہیں ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں پورا قبول نہیں کیا اس میں اسی طریقے سے عمل کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے تحجد بھی پڑھ رہا ہے اور بہت محنتوں میں مال بھی خرج کر رہا ہے اللہ کی راہ میں چیریٹی ور بھی خوبور ہے دعوت کے کام میں بھی نکلا رہا ہے پڑھنے پڑھانے میں بھی لگا رہا ہے لیکن ہر ایک کی تیسے ایک کبھی یہ خیال آتا ہے کہ لوگ وہاں کر دیں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ پتا چلے کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں ہماری بھی ترک پی ہو رہی ہیں ہماری بھی کچھ شان ہے اشارے کے نائے میں ریاکاری ہلکی فلکی جو ہوتا اس کے لگل کے اس سے صاف کرنا اب یہ جتنا کام کیا وہ سارا کا سارا زائے ہوئے کیونکہ ریاکاری سے کوئی کام قبول نہیں ہوتا اس نے کوئی کام نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھی تو وہ بھی موں پہ مار دی جائے گی من صلح یرائی فقد اشرق اس کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویاک شرک کیا اللہ کے جگہ دوسرے کو دکھا رہا ہے ذریبہ تو ہمارا بھال یہ ہے اور اس کی اپنی مثالیں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اچانک سے آپ کو احساس ہوا کہ قلیب سے کوئی بندہ ایسا گزر گیا جس کو آپ جانتے تھے بڑا ہے تانلق والا ہے کوئی استاد ہے اچانک سے آپ کی نماز کی سپیڈ سلو یہ سپیڈ بریکر ہو گیا وہ جو ایک سپیڈ پر چل رہی تھے نماز دل دلی جانا چھوڑانا چاہ رہے تھے سامنے دیکھا حضرت دیکھ رہے ہیں استاد دیکھ رہے ہیں اببہ برابر میں آکے بیٹھ گئے ہیں ذکر کر رہے ہیں اپنا اب وہی نماز جو اس کے دوست کو ایسا آگے اس پر آپ نے اپنی ایک چھاپ بٹھانی کی کوشش کی یہ اتنے عرصے سے وہ آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے اچانک سے آپ کی وہ نماز پندرہ سیکنڈ لمبی ہو گئے ایک ڈیڑھ وینت اوپر ہو گئے تو ابھی نماز آپ نے کہاں لاتی نہیں پڑ گیا یعنی تو آپ کو سوچنا چاہیے نا اب یہ عمل جو ہے موہ پہ مارے جانے والا ہے یہ ویعا کالی دکھا رہا ہے دل میں بہت ساری اور بیماریاں ہیں جن کو اگر رکھا جائے تو اللہ کی محبت نہیں آسکتی اور یہ گندگیاں صاف نہیں ہوں گی تو کامیابی جو حتمی ہے دائمی ہے جیسے کہنا چاہئے یقینی ہے وہ حاصل نہیں ہوں گی یعنی ہمیں جندر میں جانا ہے پاک صاف ہوئے بغیر نہیں جا سکتے پاک ہونے کا ایک طریقہ ہے یہ کہ توبہ استغفار کر کے جائیں تو گناہ جب ظاہری کیے جاتے ہیں اس کے لئے توبہ استغفار کر لے آدمی تو وہ دھول جاتے ہیں لیکن جو دل کے گناہ ہے ان میں بھی توبہ استغفار سے گناہ دھولتے تو ہیں لیکن ان کو نکالنا بھی پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے گناہ وہ ٹیمپریری نہیں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو آئی جاتے ہیں قبر آپ نے کہہ دیا قبر دل میں ہے مثلا حسد ہے کسی سے کینہ آگیا دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دل سے جاتا نہیں ہے کیسے جائے گا اس کا علاج کرنا پڑے گا یعنی یہ بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیس کی طرح کی استغفار کی طرح کی بیماریاں ہیں کہ جو ایسے نہیں کہ آپ نے بس دوائی لفعہ لے لی تو چھٹی ہو گئے صاف ہو گئے نہیں یہ رہے گی دائمی رہے گی دوائی سے قابو میں آ سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں ان بیماریوں کا ازالہ نہیں ہوتا امالہ ہوتا ہے ان کو کم کیا جا سکتا ہے قابو میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو وہ دوائی بیماریاں ہیں اچانک سے انفیکشن ہو گئے نمونیاں ہو گئے کووڈ ہو گئے علاج کیا آپ نے ہفتہ دس دن نہیں مہینہ چھے مہینے کچھ ٹائم لگے گا بہرحال وہ چلی جائیں گے اپرینڈکس کا مسئلہ ہوا انہوں نے کاٹ کر نکال دیا چھٹی ہوئی کوئی بھی ایسی بیماری ٹریٹ ہو جاتی ہو گئے تو ظاہری گناہ مثلا کسی نے شراب پی تو گناہ کیا اس کا اثر ہے کچھ نہ کچھ توبہ کیا وہ صاف یعنی توبہ اس کو یوں فارغ کر دیتا ہے کیونکہ اس میں توبہ کرنے میں صرف دل کا ارادہ پختہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پورا پختہ ارادہ اس کام کو چھوڑ دیا آپ نے ہو گئے حقوق علیہ بات تھے بندے سے ماف کرا لی یا اس کو ادا کر دی تو توبہ ہو گئے چھوڑی لیکن باتنی گناہ جو ہے ان کی توبہ یہ نہیں ہے کہ خالی توبہ توبہ تو کرنی ہے یہ تو ہے لیکن اس کے بعد اس کے اوپر محنت کر کے اس کو نکالنا بھی ہوگا اس کو ساتھ ساتھ پال نہیں سکتے اور وہ جاتی نہیں ہے رہتی ہے تو اس کو دبائے رکھنا پڑتا ہر وقت اس کو ان میں جو بڑی بڑی بیماری ہے دو بہت بڑی بیماری ہے ایک ان میں سے بڑی بیماری ہے تکبر بڑائی اور ایک ان میں بڑی بیماری ہے حسن یہ ویسے دونوں کی دونوں ایک اینگل سے دیکھیں تو ملتی جلتی ملتی جلتی اس طور پر ہے کہ ایک دوسرے کو لیٹ کرتی ہے اور کبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی پسند نہیں کرتا وہ شخص جس میں تکبر ہوتا بھی ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا اس سے بھی کہیں گے کہ تم متقبر ہو کہ بلکل بھی نہیں اور وہ یعنی آپ سے باقیادہ بحث کریں اور اس کے مقابلے میں جو دوسری بیماری حسن ہے وہ بھی کوئی پسند نہیں کرتا لیکن دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں عموماً انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان میں مبتل ہے کبر کے بارے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے اس لیے کہ کبر کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا تو یہ والا تو ہمیں کنفیوز کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حق ہے جو میں نے قبول نہیں کیا یا یہ باطل ہے اس کو سمجھئے نہیں آنا یہ حق ہے کہ نہیں حق کو پہچاننے کے لیے حق کو پہچاننے والی صلاحیت ہونی چاہیے تو آپ جہوری ہے ہی نہیں تو آپ کو چاندی کا خوبصورت سا کوئی یا تانبیہ کا بنا کے زیور دے دیا آپ اس کو سورا سمجھتے رہی تو آپ کو پتہ دے دیا کہ حق ہے کہ نہیں تو حق کا پہچاننا ضروری کبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دیا جائے حق کا کٹ دیا جائے حق کو قبول نہ کیا جائے نہیں قبول کیا نہیں مانا حق کو سامنے آیا حق پہچانتا ہے حق ہے لیکن نہیں مان رہا ابو جہل ابو حکم پہلے اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکمت حکمت والا باب حکمتو والا بڑا وائز آدمی پورے عرب میں یعنی سعودی عربی موجودے ملے کے مکہ میں اور لوگوں کا وہ سرداروں میں سے تھا ابو طالب کے بعد وہی سردار ملے اور عمر بن حشام اس کا نام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے لئے دعا کی کہ اللہ اس سے دین کی مدد فرما دیجئے یا عمر بن خطاب سے عمر بن خطاب کے نصیب میں آیا یہ نبرجہ سے پورا فعل لکھ لگ ہویا تو اب یہ عمر بن حشام اس درجے کا آدمی تھا اتنا واعص سمجھ دار لیکن اس سے کسی نے پوچھا یہ ان تین لوگوں میں سے جو رات کو چپکے چپکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے جا کے سنتے تھے آپ تحجید میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تو رات کی تاریخی میں تین لوگ آ کے سردار قریش کے قرآن سنتے تھے اتنا محب ہو کے سنتے تھے کہ ایسا قیمتی کلام کہ پھر وہاں سے جب نکلتے تھے تو صبح روشنی دیکھ کے نکلتے تھے کہ نہیں صبح صالح ہو جاتی تھے تو اندازہ ہو جاتا تھا کئی کئی دل تا تو اس سے جب وہ نکلتے تب ان کو ایک دوسرے دیکھا تم یہاں کیا کر رہے تم یہاں کیا کر رہے خبردار دوبارہ لوگوں کو پتا چل گئے عام لوگ تو بہت کنفیز ہوں گے جن کو مار مار کے روک رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے سے وہ خود جا کے سنگ رہے ہیں کل کوئی نہ آئے اگلے دن بھی تینوں آئے تھے یہ سوچ کے کہ دوسرا نہیں آئے باقی تو نہیں آئے یہ پلان ہے میں خرید کہتے ہیں جس کا مزہ اتنا قرآن کا اتنی سمجھ میں آئی تھی بات تین رات ایسا کیا تینوں ہی نہیں آئے گا یہ مس توچے نہ مرنہ کوئی نہ کوئی آئے گا پھر اس کے بعد تین رات کے بعد نہیں آئے گا اس کے بعد کسی نے اور کوئی موقع تھا اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے مسلمہ اس میں کیا شک کی بات ہے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اس لئے کہ ان کی زندگی ایسی ہے سب کچھ بات جو وہ کہتے ہیں بہت ٹھو بجا کے کہتے ہیں لیکن کہیں گے پھر تو سو قبول نہیں کرنا چاہے کہیں گے قبول نہیں کر سکتے ہیں قبول کیوں نہیں کر سکتے کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہم بنی مخزوم یہ بنی حاشم ہماری آپس میں رابل رہی ہے شروع سے میں پنجابی ہوں میں پتھان ہوں یا اردو سپیکنگ ہوں مہاجر انڈین ہوں کے گجرات اس میں بھی صورتی ہوں یا بھروچی ہوں پنجابی ہوں تو اس میں بھی میں شیخ ہوں آرائی ہوں اور سب اپنے کماروڑا سمجھتے ہیں سب کا خیال ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں جنتی جو ہوں گے وہ اس کے کاسپ کے ہوں گے سب کو ایسا رکھتا ہے کہ اپنے سانچے میں ڈھلیتے ہوں گے وہ سب ایک ذہن میں بنایا ہیں اپنا خیال سب میں وہی کسی کی لینی آج یہ خود عربوں کے لئے بھی بتایا ہے کہ کسی عربوں کسی عجب پر فضیلت نہیں اللہ بالتقوی تقوی میں آ رہا ہے اور وہ دل کے اندر چھپاوے تو نظر نہیں آتا ہے خیر تو یہ اس وقت کیا کہتا ہے کہ اب ہماری یہ ٹسل چلی آ رہے ہیں ان کے پاس بیٹے ہیں بڑی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں ان کا قبیلہ ہے کمبہ ہے طاقت بہت زیادہ رکھتے ہیں ہم بھی طاقت رکھتے ہیں ان کے پاس بڑا مال ہے بہت جائداد ہیں وہ بڑی سخاوت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں جنگ ہوتی ہے تو ہم بھی اپنی شہاد بہادری دکھاتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں برابر برابر معاملہ چلتا ہے کبھی وہ کبھی ہم یعنی ڈول بڈول چل رہی جائے ہیں اور مسئلہ بھی یہ ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہم نبی آگے ہم کہاں سے جائے تو نبی تو ایسے آئے نہیں جاتے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں ساری زندگی اس کی مخالفت کریں ورنہ تو ہم نے گویہار مان دی تو اب یہ حق و پہچانا اور انکار کرنے والا یہ متکبر شخص جو ہے تباہی کے راستے پر ہوتا ہے زیادی بات ہے یعنی کی قبر ان برائیوں میں سے ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی من کانا فی قلوی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی قبر ہوگا تو یہ جو ہے اس کے دل میں رائی کے برابر بھی اگر قبر ہو درہ برابر آجائے تو فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا جنت میں داخل نہیں بلکہ کہا نہ ہی وہ اس کی خوشبو پا سکے گا اور جبکہ دوسری روایت میں پر جلتا ہے کہ جنت کی خوشبو سکتا ہزار میل تک جائیں گے تو اتنا دور پھیٹ دیا جائے گا کہ دفع ہو تم جنت کے قریب بھی آنے کے لیے اہل نہیں ہو اس کے قریب پھٹک نہیں سکتے مسلمان تمہیں اب ڈی ٹور کر کے جہنم سے ہو کر آنا پڑے گا صفائی کروا کر آنا پڑے گا یعنی تمہارے اندر اتنی غلازت ہے کہ یہ غلازت جب تک پوری صاف ہو کے چمکا کے بھٹی میں ڈال کے تمہیں نہیں لکالا جائے گا یہ گندگی اس وقت جنت میں آنے کے قابل نہیں ہو پاک صاف کرا کے آئیں گے تو جائی جہنم سے ہو کر آئیں گے تو یہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ اگر صاف نہ کی جائیں تو ان میں سے ایک ایک ایسی ہے کہ جہنم ملے جائیں گی سزا پا کر جنت میں آ جائیں گے عجیبت ہے اس سے کافر نہیں ہو جاتا آدمی لیکن بہت خطرناک کامل اگر تو ایمان برقرار رکھتے لگے تب گناہ کرتے کرتے کبھی اتنی بڑائی میں آدمی پہنچ جاتا ہے کہ خدا کا انکار کر دیتا جانتے ہو بھی تو جو کبر کا بطر الحق ہے وہ عموماً لوگ کو سمجھنے میں مشکل آج بھی ہوتی ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے تذکریہ نہیں ہونے کی وجہ سے لیکن غم تو ناس تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے دل میں دوسرا حقیر لگتا ہے اگر وہ سوچنا چاہے تھوڑی دیر بیٹھے یار میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کو تو میں ڈاڑ دیتا ہوں ان کو نہیں ڈاڑتا ہوں یا ان کو وہی گھر 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 یہ کرے تو ان کو بول دیتا ہوں ان کو نہیں بولتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ ویلیو کرتا ہوں یہ ذرا غریب آدمی ہے تو اس کو میں ذرا کسی کو غریب سمجھ کے چلتے پھرتے آپ نے ویسی کر دیا اس کو کہا ابھی آجائیے کھانے پر اس کو گھا گھا جا کے ان کو تلہ کر جا کے نہیں تو وہ برا مان جائیں اسٹیٹس ان کا ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کو میں ذرا حقیق سمجھتا ہوں کسی وجہ سے بھی علمی طور پر کمزور ہے عقلی طور پر کمزور ہو کسی بھی وجہ سے لیکن میرے دل میں یہ ہے اس کا مطلب ہے یہ درست بات نہیں ہے کسی سے بہت قریبی تعلق کی وجہ سے یہ انت بات ہے یہ بے تکلیفی ہونا ابھی کسی کو اپنا دوست یار بہت قریب بھی ہے اس کو ویسے بھی لالی اس میں مضاقہ نہیں ہے وہاں ٹینشن نہیں ہے اسی طریقے سے حق کو سمجھنا آپ کے اندر دنیا کے اندر جو معاملات ہمارے آج کل کے کرن ہمارے اپنے ڈی ٹو ٹو جو آپ کا سوال ہے اس کی بہت مسائلیں ہو جاتی ہیں آپ کو سمجھ میں آیا کہ میرے اور میری بیگم کے ترمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا اور اس میں میں حق پر نہیں ہوں لیکن مسئلہ ہے کہ میں نے اس کو مان لیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی اور اس کے اممہ اس کے اببہ یہ اور وہ سب میرا خون پین گے تو قبول نہیں کر سکتا اس میں اس کو گھمانا شکر نہیں اس کے لئے جھوٹ بولنا شکر نہیں کہانیاں کر رہے ہیں پوائنٹ سکور کرنے کے لئے آپس میں ڈسکشن کے اندر بہت بہت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو ہم جانتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں لیکن اس وقت صرف اپنی انا نہیں میں نے یہ بات کہی تھی تو آپ نے کہتے ہیں تو غلط ہے نہیں نہیں میں نے یوں نہیں کہتا میں نے اس کو گھمانے کسی طریقے سے گھما کے یہ تو بہت کومن بات ہے اپنے کسی پچھلے پوائنٹ پہ جو بعد میں غلط ثابت ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو اب اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کورپ جو ہے یہ بھی تو جھوٹی ہے یہ بھی تو وہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کورپ کر رہا ہوں لیکن اس سب کورپ کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کہ میری انا برداشت نہیں کر رہی کہ میں سب کے سامنے کہہ دوں کہ میں نے غلط ہی کی پھر کیسے مان لوں کہ میں نے غلط ہی کی نہیں ہے سر میں وہ یہ ہو گیا ذرا سا تھکاوٹ تھی تو ذرا سا میں دیکھ نہیں سکا صحیح سے میں نے بسے کہہ دیا ہوگا شاید کہہ دیا میں تو ورنہ تو کبھی کبھی تو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کبھی میں نے ایسی بات نہیں یا آپ کہا سکا انہوں نے ریکارڈی نکال دے فز گیا کیا کریں اتنا بولتے ہیں کہ کیا کریں نکل گئی تو اب کو کہے اچھا نہیں میرا خالی ہے کہ وہ اس لئے میں ہوا یہ تھا کہ اب کچھ یاد نہیں تھا حالت ہے لیکن پوری کہانی بنائے سب میں نائٹ شیفت تھی پیشنگز بہت زیادہ تھے صبح بلکل دماغ کام نہیں کرنا تھا تھکاور بہت زیادہ تھی تو میرا خالی ہے میں نے کہہ دے بعد میں خیال دے کہ اچھا ہوا آپ نے توجہ دنا بھی اب اس لئے نیم اس لئے میں مجھ سے غلط یہ ہوگی اب نیم ہے اس وقت پہلے بھی معلوم تھا اس وقت لیکن اس وقت کہ وہ قبول نہیں کیا فیس سیونگ جان چھوڑا دیں فیس سیونگ یہ بھی تو انائی ہے نا کہ میرا ایک مقام ہے اس مقام سے میں نیچے کیسے اتر جاؤں لوگ مجھے یہ سمجھنا کبھی کبھی جس کو یہ حق سمجھ میں آ جائے کہ میں نے غلطی کی تو وہ فوراں جھک کے بھی لیتا ہے حضرت نے اپنے ایک استاد کا واقعہ بتایا لڑکوں نے حضرت نے اندازہ لگایا کچھ لڑکے شرارت کر رہے ہیں انہوں نے آئیڈیا کی بیس پر ان لڑکوں کے دن بلا کے ڈاٹا تو اب اصول یہ تھا کہ حضرت کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی یعنی حضرت کے استاد کو خود وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہیں کہ ہم نے لڑک کی تھی لیکن ہم معلوم کہ حضرت بہت شریف ہے تو ہم جا کے آکر گئے حضرت ہم نے ایسی کوئی بات کی نہیں آپ نے کیسے لگا کہ تم در آپ کے باہر نکل گئے تھے اور ٹائم نے اصول تمہیں توڑا سونے کا بختہ یہ اپنے جو ہوسٹل ہوتا ہے اس میں تو پتہ ہی چلا کہ تم لوگ جاگ رہتے تین لڑکوں کے بارے میں تیلہ ملی تم لوگ تھے اور خوب ڈانٹے لگے سا جھوکا کے پھر اسے بات کہتا ہے کہ ایک ان میں سے حضرت آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم لوگ تھے اب دیکھیں حق اس کو کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو فوراں بیٹھ گئے ہاتھ جھوڑ کے کہ جہاں مجھے معاف کر دو واقعی ثبوت میرے پاس نہیں ہے مجھے تو کسی سے اقتلعہ ملی اندازہ ہوئے لیکن میں نے ثابت میں نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دو اسے تو وہ نکل لیے وہاں سے لیکن بعد میں کہنے لگے کہ ہم نے دھوکہ کہتا ہے ہم نے کی ہم ہی تھے ہمیں معلوم تھے ہمیں یہ بھی معلوم تھا انتے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہم اکڑ جائے یہ تو روز کا سنا ہے انہیں زندگیوں میں جب آپ دیکھیں کتنی باتوں پر ہم ایسا کر جاتے ہیں دو نمبر ہی ہے حق کو جانتے ہیں چھپاتے ہیں اپنے ساتھیوں کا جھوڑ بول کے سوچنے کی ضرورت ہے کہاں بات کیسی ہے کتنی ہے سیدھی سیدھی بات جیسی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے جب حق آ گیا سامنے اسی طرح دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز حرام ہے تو اب یہ تو یہ کہ میں کمزور ہوں مجھ سے گزارا نہیں اور میں اس حرام کاری میں لگا ہوں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں نہیں داڑی میں نہیں کٹ سکتا ہے کہ میں کیا کروں اب اس کے لئے جسٹیفیکیشن دنیا جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے انہوں نے بھی کہا گیا انہوں نے بھی کہا گیا ان کا فتوہ ان کا فتوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق جانتا تو ہے دل سے مانتا ہے لیکن وہ قبول کرنا نہیں چاہ رہا اسے قبول کرنے کے نتیجے پروبلم ہو حالانکہ اگر وہ قبول کر لے تو آج داڑی نہیں رکھتا تو دس سال بعد اس کو توفیق ہوگی ہمارا ایک دوست تھا بہت اچھا الحمدللہ اس کو لمبیوں میں ادا فرمائے امریکہ میں اب اس کی آتی نت داڑی چھے آٹھ بال خالی در ہوتے تھے تو میڈیکل میں بہت دکھی ہوتا تھا وہ کہ تم اتنا کہتے ہیں اور سب نے رکھ لی داڑی لیکن میری داڑی نہیں آ رہی میں کیا کروں فائنل ایر میں تو اس سے کہنے گا کہ تم لیکن فکر نہیں کرو میں دل میں رکھتا ہوں بات ہمیشہ ہے تمہاری کہ یہ مجھے یعنی سمجھ میں آگئی ہے بات کے داڑی رکھنی ہے تو میں رکھوں گا ضرور لیکن تم میرے ہمیں دعا کرو تو میری اس سے پر یہ جو میں گیا تھا مارچ میں تو پاکستان آیا تھا ماشاءاللہ داڑی تو آگی پوری داڑی داڑی سے پوری آگئی اتنی آگئی کہ داڑی لگے بڑھنا لیٹرلی ادھر خالی چھے بال لگے کسی کے ہوں چھے ہی بال چھے آٹھ بال سے زیادہ نہیں تھے ہی ہی بال پورا سافت ہوئی آدمی تو وہ خالی رکھتے ہوئے آدمی کو سمجھ نہیں جاتا یہ کیا کرو وہ درہ ہمارے سمارٹ اور درہ شوق جن لوگ کو ہوتا ہے ٹپ ٹاپ وی آئی پی اپنی کٹ بنا کے جن لوگ لڑکے رکھتے لیکن اس نے کہا کہ مجھے حق سمجھ میں آگیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں رکھوں گا میں جانتا ہوں میں گناہگار ہو رہا ہوں میں مستقل ہو رہا ہوں اس پر استخفار کرتا ہوں لیکن بس دعا کروں اور میں بھی دعا کروں تو چونکہ حق کو قبول کیا ہوا تھا تو توفیق مل گئی حق کو جب قبول کر لیتا ہے پھر بھی اگر عمل نہ ہو سکے تو کبھی نہ کبھی آدمی اسی کی تو دعا کرنے گا یا اللہ مجھے توفیق دے میں بڑا کمزور ہوئی ہے وہ کہنے گا نہیں سب جیسٹیفائیڈ ہے کیا مسئلہ ایسی کی تیسی تو کبھی قبول ہی نہیں کرے گا تو آگے چلے گا کیسے تو اللہ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے تو قبر اس لحاظ سے بڑی مشکل بیماری ہے جس سے بچا جائے اور یہ سب سے دیر میں جاتی ہے خاص طور سے علم بڑھتا جاتا ہے تو قبر بڑھتا جاتا ہے علم ہوگا تو آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے تقبر کرنے کی چیز ہے آپ کے پاس ہے تو تو اس کی ویسے اکڑ نہیں ہوگی تو اسی لیے سب سے دیر میں جاتی ہے اس کے مقابلے میں دوسری بیماری حسد وہ بہت ڈینجرس ہے اور حسد بھی اصل اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی کہیں نہ کہیں شاق مل جاتی ہے تقبر سے کیونکہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کسی اور کے پاس جو ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا میرا حق تھا آپ کا حق تو اسی وقت ہوگا جب آپ کچھ ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اسی لیے اس کا مستحق سمجھ مستحق ہونے کا ایک کرائٹیریہ ہے نا آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے بچے کیوں حافظ بن رہے ہیں میرے بچے نہیں بن رہے ہیں ان کے بچے جو ہے 11 پلس کر کے گورنمنٹ کی کیا کہتے گرامر سکول میں چلے گیا وہ میری نہیں جا رہے ہیں ان کے بچے جو ہے اچھے سکور لینے کے بعد اب میڈیکل میں چلے گئے میرے بچے کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ مجھے خیال اگر آ رہا ہے یا ان کی نوکری بڑی اچھی ان کا اپنا گھر ہو گیا میرا گھر نہیں ہو رہا ان کی جو ہے وہ نئینے گاڑی بھیترین قسم کی اور چل رہی ہے اور میرے دو 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 ایکسیرنٹ ہو گئے پریشانی پریشانی تو یہ جو خیال آ رہا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک لیول ہے میرا جس پہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی تو میں اس کا مستحق ہوں اگر آدمی اپنے بارے میں تائے کرے کہ وہ کسی چیز کا مستحق ہے نہیں فقر اگر کام اس سے کچھ نہیں ملنا چاہیے جب وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے تو میریٹ پہ اپنے آپ کو سمجھنا ایک خرائٹری اپنا ایسا سمجھنا یہ علامت اسی باقی تو ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کچھ سمجھنا ہی تو بڑا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بڑا سمجھنا یہی تو بڑا انا میں جب ہم ہے کچھ نہیں تو کس بار کی فکر ہے کس بار کی تینش ہے کچھ بھی نہ ملے تو بھی ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ملے گا اسی آدمی سے کہی در اپنی آنکھیں دے دو تمہارے پاس کچھ نہیں تو اپنی دونوں آنکھیں در آتا فرما دی فورا کہا گا پاگا بھائی آسما کیسے دے دوں گا رکھو اپنی دنیا اپنے پاس تو ہے نا اس کے پاس اور بہت کچھ ہے لیکن وہ اس کو احساس اس کا نہیں ہے نظر اس کی ان چیزوں پر ہے اس کے پاس نہیں ہے تو جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے جنگر یہ تھی ہو اب اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کبھی وہ حسد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے بھی چھن جائے تو مجھے سکون پتہ جانا کہ اس کے گھر میں ڈاکہ پڑھ گیا فلا جگہ مسائل آگیا فلا جگہ جو اس کوارٹرز آگئے تو سوڑی تسر دیو یا کوئی اور اسی صورت ان کی گھاڑی چھن گئی ان کا فلا مسئلہ ہو جائے تو دل میں یہ تمنان ہو جاتا ہے کہ وہ نعمت اس سے بھی گئی چلو شکر مجھے نہیں مجھے ایک کا مسئلہ جگہی اور کبھی ایک ہے اس سے چھنے اور مجھے مل جائے اس کی دعا اس کی فکر میں لگا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تقسیم ہے ہم تقسیم کرتے ہیں تمہارے درمیان معیشت کو ان کے درمیان سب فیصلی اللہ فرماتے ہیں سب اللہ کی راستے ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے طور پر فیصلے فرمائے لوگوں کو دینے کے نہ دینے کے جو بھی کرنا چاہے بادشاہ ہے اس پر ایمان کا تقاضہ توقل کا تقاضہ یہ تھا کہ جو اللہ کر دیں وہیسے یہ آدمی بیٹھا ہے اتمنان سے اس پر لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں تو کیا مطلب ہے اللہ کے فیصلے سے ناراض ہے اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا اور اپنی ایک شان سمجھنا یہ ذریبت تباہی کا راستہ ہے کیسے انسان جب وہ فلا پا سکتا ہے تو یہ جو حسد ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تمنہ ہے مت کیا کرو ان فضیلتوں کے جو ہم نے بعض کو بعض پر تم میں سے دی ہے کسی کو کچھ دے دیا تو تمہیں کس سے فضیلت پرتے ہیں تمہیں نہیں ملی تو کیا ٹائشن ہے تمہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے اس بارے میں کونٹنٹیڈ رہنا ہے متوقع رہنا ہے توقع کرنے والا رہنا ہے اللہ پر توقع کرنا ہے تم کو کہ میرے رب نے جو فیصلہ فرمایا نوست سے بلکل راضی ہے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس کیوں تم مل رہے ہو خدا کے فیصلے پر کیوں ہو ناراض جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہیں اللہ کے فیصلے اس پر ناراض کیوں ہو اللہ نے مجھے حسین نہیں بنایا اللہ نے مجھے لمبا نہیں بنایا مجھے کالا بنا دیا مجھے مال کم دے دیا میرے بچے ایسے کیوں اور میرا گھر ایسا کیوں مجھے کیا چھت بھائی اب یہ جو بیماریاں ہیں دونوں یہ وہ پہلی بیماریاں ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کے بعد سے ہم سے پہلے اتفیر ہیں یعنی وہ پہلی بیماریاں ہیں جو پہلے سرزد ہوئی ابلیس سے ہوئی ابلیس میں ہی پہلے حسد آیا اور حسد نے کہہ کیا کبر تک پہنچا لیا اور یہ ایک دوسرے کو ایسے ہی لیٹ کرتے لیتے ہیں کبھی یہ ادھا پہنچا تھا کبھی وہ یہاں پہنچا تھا تو وہ انٹر مکس ہیں آپس میں اور دونوں ظالم بیماریاں ایسی ہیں کہ یعنی آدمی کو تباہ کیا چھوڑتی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الحسد اییاکم والحسد بچو حسد سے خوب بچو فان الحسد بے شک حسد یعقل الحسنات یعقل الحسنات کھا لیتا ہے نیکیوں کو کما تأکل نارو الحطابا جس طرح سے آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے منکل آمال کو بسم کرنے کے لیے دے گا بچے گا لیے کچھ ماں کے لیے جانے کے لیے کیونکہ یہ ایمان کے منافی ہے اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کر دے گا اس لیے حسد آتا ہے بہت قومن ہے آنا اسٹیٹس کے لیے جاہ کے لیے باہ کے لیے ہر چیز کے لیے آتا ہے چھوٹے چھوٹے سے بچوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا قومن ماں سے شروع ہوتا ہے اور ہم اس کو بیننس نہیں کر پاتے ٹرین نہیں کر پاتے تو بیچارے اسی میں پل کے بڑے ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک کو کچھ دیا آپ نے تو سارے بچے اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں مختلف عنوانات سے دعوتوں میں حدیعہ دینے کا ایک طریقہ ہے دعوتوں میں حدیعہ دینا یہ سب کرنا ایک معقول طریقے سے ہوتا تو خیر تھی اس میں لیکن برکو غیر معقول طریقے سے مثالگیرہ وغیرہ کے بارے میں کبھی کوئی پوچھتا تو کہتا ہوں کہ اس میں یہ اکیلا جو وصف ہے ایسی خرابی ہے کہ جس سے نقصان ہوگا وہی کافی ہے کہ آدمی اس طرح کی پارٹیز سے بچے ایسی کوئی پارٹی کرنا جس میں لوگ حدیعہ لاکھے دیں بچوں کو اب بڑوں ہی تو بچوں کو کنسر نہیں ہوتا کہ شادی ہے شادی میں کوئی ڈبو میں لاکھے کوئی دیتے ہیں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سالگرہ کرتے سارے بچے ٹیبل کے گرد کیک اور بسکٹس وغیرہ کے گرد کھڑے رہتے وہ تم کو پتا ہی مل جائے گا پھر اس کے بعد جس کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کیک کاٹتا ہے سارے بچے اس کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کو کیا خدس ہو بچے کیا سوچتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس کو اور سالگرہیں کروائے ہیں ہر مہینے اس کو سالگرہ یہ کرتے ہیں ہر بچے کے دل میں ہم یہ پیدا کرتے ہیں کہ میری بھی آئے گی نا تو میں ایسے کروں گا اب وہ بیٹھا ہوا مستقل جیلس ہو رہا ہے اس کے اندر دل میں یہ ریس چل رہی ہے کہ میری کب ہوگی میری سالگرہ میں تو ایسا نہیں ہوتا پھر اس وقت ڈبے آپ حدیعے توفے وہ سب کے سامنے کھولے جاتے ہیں دیکھ دیکھ کے توفہ بچے یہ جس کا ہے یہ اپنی چیزیں پہن پہن کے دکھا رہا ہے شو کر رہا ہے جنیا کو اور ہم سمجھ رہا ہے ہم نے بچوں کی پارٹی کی بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں سارے بچے آئیں گے کھیلیں گے ذرا اچھلکود ہو جائے گا وہ پورے بچوں کو آپ نے تباہ کر دیا حسد میں ڈال دیا اور جس کی سامنے رہا اس کو قبر بڑھا دی اور آپ اس سمجھ میں یہ نیارات کیا کرنا ہم تو خواہدی ایک معصومانہ تھی پارٹی کر رہتے ہیں زرہ بینوں کی خواہشتی زرہ بچے چاہ رہتے ہیں زرہ یوں ہو زرہ وہ ان کے سکول میں ہوتی درہوں پنے ہاتھوں سے تباہ اپنی اولاد کو پھر روتے پریشانتی ہوتے یہ اکیلے اس کی خباست ایسی ہے جس کی بنیاد پر آدمی ایسی جہاداتوں سے بچنا چاہیے آپ کی اقل میں آئے نہ آئے آپ کو یہ سمجھ میں آئے چاہیے کہ اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے دیندار لوگوں کا طریقہ کیا ہے لیکن نہیں وہ اب سمجھ میں آنے لے گا جب اس کے نخصانات ہوتے غلط ہوگے اب ہمیں غلط لگتی جس وقت سمجھاتے تھے وہ کیسے تھے کہ نہیں کرو توسطہ توسطہ سمجھ جس کا مطلب ہے حق کوبول نہیں کیا تھا لیکن کہ اس وقت دل کو اچھی لگتا لیکن یہ دونوں اہم ترید ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں غصہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتا ہے حسد میں خاص طور سے اتداء غصے سے لیکن دوسرے کے رقے دیتے ہیں آدمی پکتا رہتا ہے اس کے اندر خون کھولتا رہتا ہے تو یہ سب فیزیکل بیماریاں بھی کرواتے ہیں سوچ رہا ہے مستقل اسی خیال میں تو نفسیاتی ہوگا اور کیا ہوگا جذباتی ہوگا اور کیا ہوگا غصہ آئے گا لڑے گا جہاں زور چل سکے گا ان پر دبائے گا بچوں کو دبائے گا غصہ کرے گا اور اس کو وہ جیسٹیفائی کرے گا انہیں اصل میں یوں اصل میں یوں اندر بیماری بوا گیا تو یہ اتنی ساری خرابیاں ہیں ان دو منحوس بیماری بوا گیا اور انسان کو چونکہ پیدا ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ہے اس کے اندر جو چار اناثر ہیں آگ ہے ہوا ہے پانی ہے اور مٹی ہے اناثرِ ارباع کہتے ہیں انسان کے خمیر میں اس سے بنایا گیا ہے گونہ گیا ہے تو مٹی کی اپنی ایک شان ہے مٹی میں لڑا سختی اور پستی ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے آگ میں بھاگ ہے اوپر کی طرف جاتا ہے تکبر وہاں سے تو یہ چیز انسان کے فطرت میں تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنی ان خواہشات کو ان فطرتی یا فطری خواہشات کو اور باتوں کو دبانا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور ان کو بھارنا جو ہمارے فائدے کی چیز ہیں تو اللہ فرماتے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَ ہم نے انسان کے اندر وضیعت کر دیا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے تو اس کو اچھائی کو دیکھ کے بڑھانا ہے برائی کو دیکھ کے گھتانا ہے اب ظاہری مطلب معاشر میں رہتے ہیں انفلوئنس ہوتے لیکن اس انفلوئنس پہ زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے اسی لیے شیوخ کی صحبتوں میں جانے کو کہتے ہیں کہ وہاں بار بار جاؤ سیکھو سمجھو زندگی گزارنے کا طریقہ تو سیکھو آپ چلائے چلے جا رہے ہیں گاڑی ساری زندگی کبھی زندگی میں کسی اپنے برابر بینٹر کو بٹھایا نہیں یعنی وہ آ کے دیکھے انسٹرکٹر جیسے کہتے ہیں وہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ تو یہ دلت کر رہا تو یہ دلت کر رہا تو پہلی دفعہ کھلتی پاکستان پندرہ پندرہ بیس بیس سال گاڑیاں چلا کے انڈیا میں چلا کے آگئے یہاں آئے تو پدا جلا کے اچھا ایسے کی یہ تیر رہا ہے ہم تو کئی سے متفق چلتے ہیں جیسے دل بھی ہوا فیسا بھی دللہ چل رہی گاڑی یہاں پدا جلا کہ یعنی میررر سگنل مانوور سونا ہی پہلی دفعہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے شیشا پہ تو مون ہوگا دیکھ لیں گے اور ایسی بھی گاڑیاں چلائیں گے وہ شیشا ہوتا ہی نہیں تا اوپر بڑا پیچھے ایسے دلتے دیکھیں تو ضرور پڑی سائیڈ میں رہا تو سب کے ٹوٹے ہوتے تھے دو نمبر کی مطلب پرانی گاڑیاں ہوتی تھی تینسن کیا آج بھی ایسے ہوتے ہیں مجھے نہیں کرتا تو بڑا میں والے کو آ رہا وہ بتا لے گا دوست میرا کبھی دیکھے 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 در سے گاڑی آجی گاڑی آجیسے جلدی تو یہاں آتے پت جاتا ہے تو دنیا عجیب ہے تو ہر چیز وہ ایک طریقہ جو ہے وہ ہی بتاتا جو اس فیلڈ کا ماسٹر ہو تو شیوک کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اس لیے پیٹھا جاتا ہے کہ وہ بتائیں اور اپنے احوال ان کو بتائے جاتے ہیں تو انا احوال بتاتے ہیں آپ خالی کو چاہ کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں وہ چیز ہیں انہوں نے کیا پتتا ہے غیب کا تھوڑی علموت ہے کسی کو کسی شیخ کو یہ پتا نہیں جلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں گے تو پتا نہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی غلط دعویٰ کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی کو پتا چلے سکے کہ آپ کے دن میں کیا ہے آپ کیا فکر چلے ہیں کچھ آپ کی سائنز ہے ضرور وہ پتا چلتی ہے یہ ایسے ہی کہ جیسے ہم لنگ کنسلٹنٹ ہیں تو اتنے افسے سے کام کرے ہیں گیسٹر انٹرولوجس ہیں بندہ اس فیل کا ہوتا ہے تو اس کے کچھ سمٹم دیکھ کے جیسے کہ سوسر صاحب کمیر نے اس دن خالی جو نماز میں دیکھا پارکنسون ہے جب تک وہ پروف نہیں ہوگا مجھے یقین حالانکہ وہ میں نے ان کو اسسسس نہیں کہہ لیکن بس وہ ان کے چلنے کے انداز سے اس لیے کہ وہ اس سے کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ کے انداز الگا لکھتے ہیں ایسی دنیا کی بہت سے بھی معلومات ہیں پارکنسون ہے پارکنسون ہے وہ یہ دن کئی بھی خانچی ہے تو وہ چھو کے کبھی پتہ چل جاتا ہے کبھی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے علامتیں تو یہ کوئی جادوی چیز نہیں ہے کہ آبا ہوا پہنچا ہوا آدوی ہے پہنچنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے اپنے کام میں ماہر ہونا ضروری ہے جو موضوع ہوگا اس کو علامتوں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو کیا پروملم ہے تو شیوخ کا یہی کام ہوتا ہے ساری زندگی چونکہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے تو انداز آتا ہے آپ کے ایک جملے سے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ کہانی کیا چل رہی ہے تو یہ کوئی کرامت کرامت کی بات نہیں ہے یہ تو دین پر استقامت ہے جس کے بیرے سے اللہ سبحانہ وتعالی سمجھانے لگتے ہیں دلوں میں بات آنے لگتی ہے انٹلیکچولی آپ جرح ساؤنڈ ہو جاتے ہیں ایکسپیوینس ہو جاتے ہیں یہی کام ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی شیخ کرتا ہے تو اٹھانا ساپیل ہونا لگتا ہے کہ یہ ان کو کیسے پر دمنا ہے ان کو ان کے پاس بھی علامتیں وہی روحانی تو اب یہ اطلاع اطبع کرتا ہے لندہ لکھتا بتاتا ہے کہتا ہے سنتا رہتا ہے تو آپ کو آسس کرواتا رہتا ہے تو چیزیں سیٹ ہوتی ہیں ہرے کے پاس تو اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ خود نہیں جائیں گے تو دوسرا اس کے پاس اتنا فالت ہو جائیں گے حضرت کے پاس تو ایسے ہزار لوگ ہیں آپ کو کیوں توجہ دیں گے آپ کو دوسری وقت دیں گے جب آپ کہیں گے آپ کو انٹرس نہیں ہے میں جی پی میں ریجسٹر اب دھار سرجری میں ہزاروں لوگ ریجسٹر ہیں آپ جائیں گے تو آپ کا وہ کچھ appointment ملے گا آپ کو ٹائم بھی لگے کیونکہ بہت لمبی کیوں ہے پوچھتے نہیں آپ نہ پوچھئے گھرے بڑھے لئے چھ سال بعد پتا چلے گا کینسر تھا اندر پھٹ کے فارے ہونے والے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کے لئے آخرت میں دعا کرتے ہیں کہ کام آسان ہو جائیں ایسا ہوتا ہے اچانا سے پہلے لگ یہ تو آپ ہی نہیں گئے تو اپنی دروحانی بیماریوں تو اصل یہ ساری تمہیر ہے اس دعا کے لئے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یاد کر لیں آپ نے پڑھی ہے پہلے شاید کہیں نہ کہیں مختلف کتابچوں میں حضرت کی بھی کچھ دعا ہوئی وہ کیا ہے وہ میرے ساتھ کہہ لیے پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کیا کہہ لیے اللہم ما اسباح بی من نعمت او بی احاد من خلق فمنکا وحدا فمنکا وحدا لا شریک لک و لکا الحمد و لکا الشکر فلکا الحمد و لکا الشکر اللہم ما اسباح بی من نعمت او بی احاد من خلق فمنکا وحدا لا شریک لک فلکا الحمد و لکا الشکر یہ دعا ہے ابو داو شریف میں بھی آئی ہے اسی طرح نسعی میں بھی آئی ہے اور صحابی ہیں عبداللہ بن غنم غالبا ان سے روایت ہے اور روایت میں کچھ کمزوری کچھ علماء نے لکھی ہے کچھ محدیسین نے کہا ہے کہ اس میں کچھ زوف ہے لیکن یہ حدیث بہت ساری اس کی اور کتابوں میں ہونے کی وجہ سے اور زوف بھی اس کا معمولی ہے اس کے باوجود یہ دعا جو ہے بہت ہی جاندار ہے بہت فائد مند ہے اور اس میں منافع بہت ہے منافع اس لئے بہت ہے کہ یہ ایک اکیلی دعا ان ساری بیماریوں کا جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے اس کا علاج ہے اس میں تکبر کا بھی علاج ہے اس میں حسد کا بھی علاج ہے اس میں توقع کے خلاف جو دہن بنتا ہے اس کا بھی علاج ہے اور کئی اور علاجات یہ صبح شام مالی تھے صبح بھی پڑھے صبح بھی پڑھیں گے تو صبح ہو جائے گی جب شام کا وقت ہے تو شام کو کہہ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دعا صبح میں پڑھی اور شام میں پڑھی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا شکر ادا کر دیا گویا حق ادا کر دیا اس نے شکر کا کتنی بڑی بات خلی اتنا کہنے سے یہ دو جملے یعنی یہ جملہ صبح اور شام کہہ دینے سے اس نے گویا حق ادا کر دیا شکر ادا کر دیا اس نے حقیقی میں جو شخص ایسے کہے صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ کی جاندار دعا اس کو پانچھے دفعہ پڑھ کے یاد کر لیتے ہیں اللہم ما اسباح بی من نعمت اللہم ما اسباح بی اسباح بی اسباح اسباح معنی صبح ترجمہ بھی پہلے بذار کر لیں شاہد اس سے اور یاد ہو جائے اللہم ما اے اللہ اسما جو کچھ اسباح بی میرے ساتھ صبح کی جس نے بھی میرے ساتھ صبح کی من نعمت آپ کی نعمتوں میں سے یعنی میں جب صبح اٹھا تو جتنی بھی نعمتیں میرے ساتھ تھی جو جو کچھ نعمتیں میرے پاس تھی وہ کیا تھی صبح میں اٹھا ہوں تو آپ نے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں نمبر ایمان کی حالت میں ہو مجھے نظر صحت میری تھی ہے مجھے نظر آرہا ہے جب کل صاف سوتے سوتے دل کا دورہ نہیں پڑا ہاتھ اٹھا ہو جاتا دل میں درد نہیں ہے کہیں جسم میں درد نہیں ہے صبح اٹھا ہوں تو بہلکل دماغ بھی فریش ہے کوئی فلو کوڑ ایلرگی سمٹم نہیں ہے فالے جو کے ہاتھ والے دردر نہیں ہو گیا تو فیزیکل ہی اپنے آپ کو بلکو ہل دی پارا بڑی نعمتیں ہو گیا پورا جسم پوری مشینری ٹھیک ہے پھر دیکھتا ہوں تو گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں پڑا رات میں کوئی چوری نہیں کر کے جلال گیا کوئی نیچے آگے پیچھے کوئی سکوٹر آگے نہیں بیٹھو گھر کے اندر رہتے ہو مجھے سمجھ میں آرہا کوئی سیلاب آگے گھر کو تباہ وغرباد نہیں کر گیا رات و رات کوئی زلزلہ آگے کوئی ٹھوٹ پھوٹ نہیں ہو گئی برابر میں دیکھ رہا ہوں تو بیگم بھی ہائے آتے صحیح سانس دے رہے ہو اور صحت مل دے یہ بھی نعمت اسی طریقے سے بکیہ گھر کل اتمنان سے سارے احوال دیکھ کر مجھے سمجھ میں آرہا کہ اتنی نعمتیں مجھے ملی اللہ یہ ساری نعمتیں یہ آپ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں آپ کی طرف سے آپ نے دیئے ملی تو اب ان نعمتوں میں سے کسی پر مجھے اگر اکڑ محسوس ہو نہا کے میں نکل گیا صاف ستھرہ ہو کے ذرا دھلا دھلا لگ رہا شیشی کہا کہ ذرا بال بنانے لگا تو خیال آئے کہ اللہ رہے میں کیا بات مسلس دیکھو حجیہ دیکھو ذرا اپنے آپ کو آپ نے اپیل کرتا خود ہی اپنے آپ کو دیکھ دیکھو خوش ہوتا کوئی اور ہو نہ ہو تو اس میں کوئی بڑائی اگر آئے تو فوراں وہ کہا گیا یہ ساری نعمتیں آپ کی طرف سے تو جن نعمتوں پر میں اکڑ سکتا تھا کیسے اکڑ سکتا ہوں کیسے اکڑوں کیسے کبر کرو تو آپ نے دیا مجھے میرے عصر میں حق نہیں تھا میں اس کا مستحب بھی نہیں تھا آپ نے دیا آپ کا فضل ہے اور فوراں ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اور باقی مخلوقات میں دنیا میں جتنے لوگ ہیں جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں انہوں نے جو جو نعمتوں کے ساتھ صبح کی ہے ان کے پاس جو جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ کی طرف سے تو وہ نعمتیں جو ان کے پاس ہیں وہ مجھے اگر نہیں ملی ہم میں سے کوئی مثل گھر سے باہر دیکھا تو ان کے بعد گاڑی زیادہ اچھی نظر آئی یہ اللہ یہ بھی آپ نے دیئے اس کو تو اس پہ مجھے حسد کیسے ہو سکتا ہے اس کو فلا چیز نظر آئی رات اور سوچ جاتے ہوئے ساتھ دونوں باق کر رہے تو یہ ساتھ بھی ساتھ پڑوں سی ان کا بیک دیکھا بڑا اچھا ہے ان کا کوٹ دیکھا زیادہ اچھا لگا تو ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بنا اچھا کوٹ دیا دل نے کہا کمزر تو یہ اللہ کی طرف سے تو اس پہ اکڑا تکبر تو اپنے بارے میں بڑائی پر ہوتا اس کی بڑائی پر یا اس کی اچھی کسی چیز پر حسد ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا اور اپنی پر قبر نہیں ہوگا کہ یا تو آپ کے پاس ہے یا دوسرے کے پاس ہے کبر نہیں ہوگا تکبر نہیں آئے گا بڑائی نہیں آئے گا اور جو دوسرے کے پاس ہے اس پر آپ کو حسد نہیں ہو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سوچ کے کہہ رہے ہیں تو اے اللہ اللہم ما اسباح بی من نعمت جس نے صبح کی جس نے صبح کی بی میرے ساتھ من نعمت نعمتوں میں سے او بی احد من خلق آقی مخلوق میں سے کسی اور نے صبح کی نعمت کے ساتھ فَمِنْكَ وَحْدَكَ تو آپ اکیلے آپی کی طرف سے آپ نے دی ہے کسی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے میں نے نہ کچھ کیا ہے کہ مجھے ملتی نہ کسی اور نے کچھ کیا ہے کہ اس کو ملتی نہ میں مستحق نہ وہ مستحق آپ کا فضل ہے آپ جس کو دے ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يَا اللَّهِ كَفَضَلِ هَذَا مِنْ فَضِّ اللَّهِ لوگ کہتے ہیں اکرانی آیتیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت اللہ نہیں فَمِنْكَ وَحْدَكِ یَا اللَّهِ سَبْا آپ کی طرف سے لا شریک لک آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نا اس کام میں نہ کسی اور کام میں آپ ہی سکتے ہیں ہے نا تو اس سے کیسے انسان کے اندر یہ بیماریاں آسکتی ہیں فَلَكَ الْحَمْدُ آپ کے لئے سعی تعریف ہے وَلَكَ الشُّكْرُ اور آپ کے لئے سعرہ شکر فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ تو یہ دعا جو ہے اور ہی دا نفسی اللہم مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ او بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِك فَمِنْكَ وَحْدَك لا شریک لک فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اللہم مَا أَصْبَحَ بِي مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ او بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِك فَمِنْكَ وَحْدَك لا شریک لک فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ صبح میں کہتے ہیں صبح اصباح صبح کہتے ہیں صبح ہم بھی بولتے ہیں اور شام کو مسا کہتے ہیں صبح مسا صبح مسا تو اس کو مسا کریں اللہم مَا أَمْسَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ او بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِك فَمِنْكَ وَحْدَك لا شریک لک فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ شام کے لئے امسا ہو جائے رہا وہ میں لکھ کی بھی بھی دوں گا اس کو دوراتے دو تیار دفع تو بختر آئیسا حسا ہو جائیں گے لکھ کے سامنے رکھ لیں یاد کر لیں ہفتے بھر میں آتے جائے اللہم مَا أَصْبَحَ بِي مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِك فَمِنْكَ وَحْدَك لا شریک لک فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ تو اس کو یاد کرنا اب ایک اور کام جو ہے وہ ان دونوں میں ذریبت غور کرنا کبھی کبھی فکر کرنا پوچھنا بھی اساتذہ سے بڑوں سے شیوخ سے لیکن خود بھی غور کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں محاسب آجی سے کہتے ہیں سیلف انسپیکشن تنہائی میں کبھی کبھی یہ اگر ہو تو بہت اچھا ہے اور جس کے بارے میں ذرا بھی خیال آیا کہ اس کی فلا چیز سے مجھے اب یہ جیدیسی ہو لیے میرے دل میں یہ آ رہا ہے یہ خیال آیا ہے کہ یہ عمرے پر گئے میں نہیں جیسا کہتا مجھے بھی عمروں پر جانا ہے کہ ان کا یہ معاملہ ہو گیا تو ہمیں بھی یہ کروانا ہے ہم بھی کر لیں انہوں نے اپنے گھر منطلی سرکل کیا ہم بھی کریں گے کیونکہ ان کے ہمیں بڑا اچھا لگا ہے درس ہمارے گھر میں بھی ہو گئے لیں کیوں اس کی کیا وجہ کیا ہے وجہ اگر دین ہے اخلاص ہے تو بہت اچھا ہے نہیں وہ ان کے جو برکت نظر آ رہی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا تو ہمارے بھی ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک یہ ہے کہ پوزیٹیف کام ہے اس میں پوزیٹیف جذبے سے کمپیٹیشن ہو رہا ہے فرض میں نوافل میں اور وہی یہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے عمرہ کیا ان کو فضیلت حاصل ہوئی نیکی حاصل ہوئی آئیڈیا اچھا ہے میں بھی ٹرائے کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ کل مجھے فیس بک پر کچھ تصویریں لگا نہیں اور سکور کرنے کے میرے کتنے عمرے ہو گئے ہمیں حضرت کے ساتھ دیئے گئے تھے تو میں یہ بھی جانا چاہیے ابھی ٹرٹک بوکس ہو نہیں پا رہا ہے اور فلا فلا ان کا نہیں یہ بجائے نہیں کہ ہم لوگ جا جا کے بتائیں کہ ہمارے گھر میں ہوتا جرس بہت بڑی برکت ماشاءاللہ ایسا فائدہ ہے دنیا یہ کچھ ہونا لوگ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ اپنی بڑا ہی پتت ہے کہ ہم کون ہے کس سے کس سے ہمارا کہا تعلیم یہ کار کے کامس آیا کسی سے کچھ حاصل تو ہونے نہیں اس کو ٹٹولنا ضروری ہے لیکن فستبقل خیرات یعنی نیکی میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ ہی جانا ہے اس میں بڑھنا چاہیے کوئی چیز پتا چلی کہ ان کے بارے پا چلی کہ یہ رات میں تحجد پڑھنا اتفاق سے پا چل گئی انہوں نے نہیں بتائی ناریہ کاری تھی کوئی ایسی بات نہیں تو استاد نے بتا دی جس کو شیخ نے بتا دی جیسے سونا کہ اچھا تو میں بھی کروں گا اچھا اللہ اس لیے کہ کسی طرح شیخ کو پتا چلے تو وہ ہمارے بارے اچھا گمان کرے تائیفے کرے ہمارے نام لیا پبلک میں کر لیا تو ہمارا بھی لیا جیسے کہا رہا کہ ایک ساتھی کے بارے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا جنہوں نے بیان میں دیکھ رہا تھا ان کو بہت اچھا سلسلہ تھا بہت مجھے خوشی ہوئی ان کو دیکھ خوب رو رہے تھے اب ظاہری بات ہے ہمیں خیال ہے کہ لیدوہ مجھے بھی رو رہا سامنے بیٹھنا اور رولتے رہا ہسنے کی بات بھی رو رہنا تاکہ حضرت کہا کہ بات رو رہا ہے خود ہی سمجھ میں آرہا کر کہہ رہا ہے انسان تو اپنی نیت کو جانچنا ضروری ہوتا ہے کس لیے کرنا چاہتے ہیں کیا کمپٹیشن ہے کس سے کمپٹیشن ہے پتہ اللہ ان کے پروگرام ہوتا تو ہمارے بھی ہونا چاہیے ان کے دعوت ہو رہی تو ہمارے بھیجیں انہوں نے ایسے کیا تو ان بھی ایسا کر لیں سب بھی باری ہے سری بھی چیزیں گندہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی لیے اس کا نقصان ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد وہ چلتی نہیں بات لگتا ہے کہ کچھ کرپڑ ہوگی اس لیے کہ اخلاصی سباب آپ نہیں ملا انتہوں نے کہا دو چار جوتے کھاؤ دفع ہو تو دنیا کے لیے نہیں سب آخرت اللہ اخلاص بس اوہ یہ درد کی بات اور اس پہ بھی پھر یہ کہ دوسرے پر ڈالناشی کو کر دیں نظر آ رہے کہ ہاں نیم آقین میں تو ایسا کرتا تھا نہیں اصل میں وہ اس کی وجہ یوں تھی اور اصل اس کی وجہ یوں تھی یہ اپنی انا فیس سیونگ کبر بڑھائی یہ بڑھائی کہ وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ تکہ ذرا سبکی نہ ہو لوگوں کے سامنے شرم نہ آئے اے یار ہمیں تھے نہیں اصل میں اوہ نا یوں تھا ہر بات کا ایک پورا جواز اچھا سا بنا کے دیتے ہیں اور جو شیوخ ہوتے ہیں بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں اس معاملے میں تجربہ کار ہوتے ہیں تو ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون کہاں کیا کہاں نہیں کر رہا ہے بہت اتمنان سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ جو گھوما رہے ہیں گھواتے نہیں پچھلی جو بھرائی تھی وہ تو تھی اس پر یہ مزید بھرائی جسٹیفیکشن بھی کر رہا ہے اپنی گھر بڑھگی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فورا حق کو قبول کرتا کہتا ہے کہ نہیں واقعی اور نبی ہو وہ حق تو میرے لئے تو فائدے کی چیز ہے مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اذنی بلائے بس اس لئے بلالے کے انہوں نے کہا تھا کسی طرح جان چھوٹے میری خون پی رہے فرص کیجئے فرص کیجئے میں کہہ بھی رہا ہوں تو کیا فرق پڑھتا کہتے ہیں آپ کو اپنی نیت مالو آپ کو اس کا در مل چکا اس سے کیا فرق پڑھتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے جو ہم نکل نہیں پا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بیماری جو پھیل گئی ہے یہ کمری کی وجہ سے بڑائی تو ہے کہ ہمارا ایک نام رہے امیج رہے لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں بس جان چھوڑا آر پسند نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں آر دنا ہے لوگ کچھ کہیں تو یہ سب چیزیں اپنی انا کی تسکین نفس پروری ہے پال پال کے اس کو اس خبیص نفس کو ہم نے اپنی زندگیاں گزار دیں اور حاصل بھی کچھ نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور پریشان اسی زندگیوں میں خیر نہیں ہو برکت نہیں ہو ہم اس کارک کے لئے پوری دنیا میں بھیجے ہو ہم تو مسافر ہیں مسافروں کے طرح رہا تھے پہلی ہفتے بات ہوئی تھی پورے مسافر کو کیا کرنا چاہیے تو زندگی اپنی ایسے گزارے آدمی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے آستہ آستہ نکال لیں ایک علاج حسد کا اور اچھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں خیال آئے اس کے بارے میں وہ دعا شروع ہوئے یا اللہ اس کو اور دے ان سے آگ لگ رہی ہے مجھے کہ یہ عجید کی مسئل ہے بہت اچھا کام ہو رہا اور ہمارے وہ ہو نہیں پا رہا دل میں بس آگ لگی ہوئے کہ میرے پندرہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کے پچاس لوگ آجاتے ہیں تو اب کیا کروں کیا کروں یا اللہ ان کے اور آئے یا اللہ پچاس سے سو کر دے اس کو اور بڑھا دے ان کے کام ان کی گاڑی بڑی اچھی یا اللہ اس کو اور اچھی بڑی گاڑی دے جس کے پاس جو ہے اور جس سے ہلکا سا بھی دل میں خیال آئے یا اللہ اس کو اور نماز دل نہیں چاہے گا بہت مشکل لگے گا شروع میں لیکن بلجبر اپنے آپ کو کہے دل سے نہیں کہہ رہا کوئی بات نہیں زبان سے کہہ کہتا رہا ایک دفعہ دو دفعہ کئی کئی دفعہ دن میں جہاں جب موقع ہو جب خیال آئے اس کا تذکرہ کرتا ہے اس کے لئے دعا کرتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہتے 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 کہ آدھت ہو جائے گا اس کی تینشنی نیوگی اگلے پاس کیا ہے خود ساف ہو جائے گا دل میں جس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں ظاہری باتیں کہ سونر اور لیٹر یہ روحانیت جو ہے بڑی زبردست چیز ہم سب روحانی طور پر connected ہوتے ہیں دوسرے سے ایک دوسرے کہ وہ wives ہمیں ملتے ہیں نظروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس سے کیسے محبت کرتا ہے کون کس کا کیسے تعلق ہے کون کس کی بات کو کیسے سن رہا ہے تو جب آپ کسی کے لئے دعا کر رہے ہیں تو تنہائیوں میں تو اگلے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ سے ملتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی اور ہو نہ ہو یہ بندہ میرے لئے دعا ضرور کرتا ہے مجھے معلوم ہے یہ کرتا ہوگا فلا تو کرتا ہی ہوگا تو اب وہ جب آپ اس کے لئے دعا کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لئے محبت کا اظہار نہ کریں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لئے محبت ہے اوٹومیٹکل ہی آئے گی اور بہت آنی بہت آنی تو وہ آہستہ آہستہ اس کے لئے میں آپ کی محبت اور آپ کے لئے میں اس کی محبت فرمان چڑھتی ہے تو یہ دونوں کام بہت ہی اہم ہے جیسے ارز کیا کہ یہ دعا بھی بہت زہر زبردست اور اہم ہے اور یہ کام بھی بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سکھائے ہم سب کو سیدھے سیدھے راستے اچھے اچھی باتیں جیسے ہماری زندگیوں میں خیر پیدا ہوئے